بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ سے فیس 4 بائیولوجی کا پیپر ڈسکس کرنے جاری ہوں کٹیگری اے کا چپٹر نمبر 2,3,4,7,8,12,13 اور چپٹر نمبر 14 کا ٹرانسپورٹن پلانٹس یہ شامل ہے تو ٹوٹل سیونٹین ایم سی کیوز ہیں جس کا سیونٹین مارکس ہیں اور ٹونٹی منٹس کا یہ پیپر ہے تو اب ہم ون بے ون ڈسکس کرتے ہیں ایم سی کیوز ایم سی کیو نمبر 1 ہے سینٹیولز آر میڈ اپ آف 9 مایکرو ٹیوبیولز 9 مایکرو ٹیوبیولز ٹرپلٹ 27 مایکرو ٹیوبیولز اور آپشن دی ہے بہت بی اینڈ سی تو کریکٹر آنسر اس کا آپشن دی ہے جس میں بہت بی اینڈ سی آپشن آتے ہیں کیونکہ جو ایک مایکرو ٹیوبیولز ٹرپلٹ ہے وہ 3 مایکرو ٹیوبیولز اس میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور 9 مایکرو ٹیوبیولز ٹرپلٹ کا جو نیوکلیر پورٹس ہوتے ہیں وہی الو کرتے ہیں میٹیریلز کو ایکسچینج کرنے میں نیوکلیس اور سائٹوپلاس میں جو نیوکلیر اینویلپ ہے اس میں ڈسکانٹینویشن ہوتی ہے جس قرصے نیوکلیر پورٹس کی فارمیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہی نیوکلیر پورٹس پھر میٹیریلز کو ایکسچینج کرواتے ہیں ایمسی کے نمبر تھری ہے ڈیش تو ناٹ ڈیویلپ فرام بلاسٹولا اور ایمریو تو اینیمول اور پلانٹ سیل جو ہوتے ہیں وہ بلاسٹولا یا پھر ایمریو سے ڈیویلپ ہوتے ہیں لیکن جو پروٹسٹ ہیں یہ نہیں ڈیویلپ ہوتے بلاسٹولا یا پھر ایمریو سے ایمسی کے نمبر فور ہے سٹینڈر ایزا ڈیش سیلیٹ تو سٹینڈر جو ہے یہ ایک سیسائل سیلیٹ ہوتا ہے تو آپشن بی نون موٹائریس کا کریکٹ آنسر ہے ایمسی کے نمبر فائیو ہے ڈیش آردہ میجر پروڈیسرز ان ایکوارٹک ایکو سسٹم تو آپشن سی ڈی ایٹمز اس کا کریکٹ ہے انسر آپشن بی جو ہے ڈینو فریجلیٹس یہ سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں پہلے نمبر پہ جو میجر پروڈیسرز ہیں وہ ڈی ایٹمز ہیں اس کے بعد ہے ایمسی کے نمبر سکس ڈیش انکلوڈ آر نمبر آف پیتوچینک ارگنیزم اس کے بعد ہے ایسی کے بعد ہے ایسی کے بعد ہر ایسی کے بعد ہے تو بسیقلی یہ ہے فائٹ آف طورا ان فیستنس ٹھیک ہے جو کہ وارٹر مول سین کو ام آئی کوٹس بھی بولتے ہیں اس میں انکلوڈد ہوتے ہیں تو آپشن بی اینڈ سی انہی اپشن ڈی جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے ایمسی کے نمبر سیونہ ہے آردھ رو بوٹریس تراب سولیوم توٹس بھی فارمیگ کونسٹرکٹنگ رنگ تو یہاں پہ کوئی option نہیں ہے تو اس لئے option D جو ہے اس کا correct answer ہے ایم سی کو نمبر 8 ہے یہ فنجائے کی classification ہے اسکومائی کوٹا بیسیڈیومائی کوٹا دیوٹرومائی کوٹا اور زائگومائی کوٹا تو option D زائگومائی کوٹا اس کا correct answer ہے ایم سی کو نمبر 9 انٹی فنگل ڈرگ اس پینیسیلیم لوگاسترین ایرگوٹین اور گریسیو فلوین تو جو پینیسیلیم ہے یہ تو یوس ہوتی ہے یہ ایک انٹی بارٹک ہے اور لوگاسترین جو ہے یہ بلڈ کولیسٹرول لیول کی ریڈکشن میں یوس ہوتی ہے ایرگوٹین جو ہے یہ ماگرین کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہے اگریسیو فلوین جو ہے یہ بیسیلی انٹی فنگل ڈرگ ہے ایم سی کو نمبر 10 ہے کوکروچ has dash digestive system sack like tube like both none تو کوکروچ کے پاس tube like digestive system ہوتا ہے جس کا مطلب ہے separate opening ہے ingestion کے لیے ایم سی کو نمبر 11 ہے hunger contractions are dash contractions تو option a peristaltic اس کا correct answer ہے hunger contractions peristaltic contractions ہوتی ہیں جو کہ low blood glucose level کی وجہ سے ہوتی ہیں anti-peristaltic swallowing یہ سارے irrelevant ہے ایم سی کو نمبر 12 ہے lactose converts lactose into glucose اور lactose میں lactose جو ہے lactose کو convert کرتا ہے تو option d جو ہے both a and b یہ اس کا correct answer یم سی کو نمبر 13 ہے the air spaces may comprise up to dash percent of the total volume of the leaf chapter number 13 gaseous exchange میں سے ہے 40% جس کا correct answer option b اس کے بعد ایم سی کو نمبر 14 gill surface in fish is all time ventilated by option b water یہ اس کا correct answer ہے ایم سی کو نمبر 15 spiracles are found in option b cockroach ٹھیک ہے 10 پیار پائی جاتے ہیں spiracles میں جس میں two pairs thorax region میں اور eight pairs میں abdominal region میں ہوتے ہیں ایم سی کو نمبر 16 ہے experience trips are present into endodermis میں پائی جاتی ہیں ایپو پلاسٹ پاتھ ہوئی سی دیو تو endodermis میں discontinuous ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ experience trips پائی جاتی ہیں cortex pericycle یہ irrelevant ہے ایم سی کو نمبر 17 ہے shrinkage of protoplast due to exos of water is called option a plasmolysis ہے ڈی plasmolysis bleeding rotation یہ irrelevant option ہے option a correct answer ہے